بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ وہ ایک لیمٹ کراس کرتے ہو یعنی ہم خبریں دینے میں یا ان کے پر تفسرہ کرنے میں باز وکار تھوڑے جذباتی ہو جاتے ہیں لیکن آن علی خوصہ کا کانٹنٹ بڑا زبردست ہوتا ہے حالانکہ یہاں پہ بہت سارے ایسے کومیڈینز ہیں یا ایسا کانٹنٹ بنانے والے لوگ ہیں جو بڑی تضحیق کرتے ہیں لوگوں کی اور بڑی بتمیدی کرتے ہیں لیکن ان کے کانٹنٹ کو میں اس لیے بھی پسند کرتا تھا کہ یہ بڑی احتیاط کرتے ہیں ہمیشہ ان کا ایک سانگ آیا تھا نیا جو انہوں نے بل بل پاکستان یعنی بل لوگوں کو بہت زیادہ آ رہے ہیں نارملی جو بھی چیز یہ پڑیوز کرتے ہیں آن علی خوصہ اور انشاءاللہ اندہ بھی کرتے رہیں گے وہ جو چیز بھی یہ بناتے ہیں جس کے اوپر بھی یہ کام کرتے ہیں تو ان کی کوشش ہوتی ہے وہ لوگوں کے دل کی آواز جس چیز سے لوگ متاثر ہو رہے ہوتے ہیں یہ اس کے بارے میں اپنی اپینین دے رہے ہوتے ہیں نہ صرف اپینین دیتے ہیں بلکہ بڑی زبردست طریقے سے جو لوگ لوگوں کی رائے ہیں اس کی اکاسی بھی کرتے ہیں بڑے اچھوتے آئیڈیاز کے ساتھ آتے ہیں بڑی شاندار ان کے ایکٹ ہوتے ہیں مختلف کریکٹرز کو یہ پرفارم کرتے رہے ہیں انڈیا کو انہوں نے بڑا جواب دیا ہے اسپیشلی جو ابھی نندن والا انسیڈنٹ ہوا اس کے بعد ان کی ویڈیوز بڑی پاپولر ہوئی تھی پورے پاکستان کے اندر بلکہ پورے بڑے سغیر کے اندر اور اس حوالے سے بڑی زبردست ہیں اکرارل حسن کے پروگرام کیا یہ وائس آور کی کیا کرتے تھے اور اس کے انہوں نے کچھ اپیسوڈز کیے تھے وہ بڑے مزیدار تھے یعنی پولیٹیکل ورکرز کو بھی چھیڑ چھاڑ کرتے رہتے ہیں لیکن یہ لیمٹ کراس کرنے والا آدمی نہیں ہے مجھے سمجھ نہیں ہے کہ ہوا کیا جو انفرمیشن مجھے ملی ہے وہ یہ ہے جو ان کی سوسائٹی جہاں پہ رہتے ہیں لاہور میں وہاں سیکیورٹی والوں نے بتایا کہ پہلے ایک گاڑی آئی بڑی فارچونر ٹائپ گاڑی تھی اس کے ساتھ کوئی جیمرز لگے ہوئے تھے وہ ان کے گھر کے آس پاس گھومتی رہی غالباً وہ چیک کر رہے تھے سگنلز کے ذریعے یا ان کے بعد کوئی سسٹم ہوگا جس میں وہ دیکھ رہے تھے کہ اون علی خوصہ گھر پہ ہیں یا نہیں اس کے بعد دو کالے رنگے ویگوڈ ڈالے آتے ہیں اور وہ ان کے گھر کے دروازے پہ آکے دروازہ کٹ کٹ آتے ہیں اور ان کی ایلیا کو کہتے ہیں جی نیچے آپ کی گاڑی لگ گئی ہے تو آپ دروازہ کھولیں آ کر تو انہیں ایڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ ان کو کوئی پکڑنے کے ل اندر داخل ہوئے خواتین اور بچے جو ہیں وہ بہت بری تنا حراسہ ہو گئے پھر وہ چیختیں جلاتے رہے لیکن وہ اون علی خوصہ کو اٹھا کر ان کے گھر سے لے گئے اور جاتے ہوئے یہ کہہ گئے جی پولیس ٹیشن میں یہ مل جائیں گے اب اون علی خوصہ جو ہیں وہ بچارے وہ بے ضرر آدمی ہیں اور بڑے زبردست آدمی ہیں بہت زبردست ان کی ایورشپ ہیں پاکستانی ان سے بہت پیار کرتے ہیں مجھے بڑے پسند ہیں وہ ذاتی طور پر اور ایک بڑا اچھا انسان ب ہے اور بہت محبے وطن انسان ہے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ اگر کوئی بندے کے بارے میں میں ایک لیم کر سکتا ہوں کہ یہ بہت محبے وطن ہے تو ان میں سے ایک اون علی خوصہ بھی ہے شامدار محبے وطن آدمی ہے پاکستان سے بہت پیار کرنے والا میرے ساتھ جب بیٹھتا ہے پاکستان کی بات کرتا ہے جب بیٹھتا ہے پاکستانیوں کی بات کرتا ہے اس کے علاوہ اس نے کبھی کوئی بات نہیں کی تو اون علی خوصہ صاحب کو جناب اٹھا لیا گیا اور اٹھا کر انہیں غائ وڈیو ڈیلیٹ کروای ہے جن لوگوں نے اغواہ کیا ہے انہوں نے ایک وڈیو ڈیلیٹ کروای ہے بل بل پاکستان والی اب بل پاکستان والی وڈیو تو انہوں نے ڈیلیٹ کروا رہی لیکن میں حیرت ہوتی ہے اکل کے اوپر اغواہ کرنے والوں کی کہ وہ وڈیو اس وقت سے لے کر اب تک جب سے وہ ڈیلیٹ ہوئی ہے پورے پاکستان کے سوشل ویڈیا پہ اب وہی وڈیو چل رہی ہے ٹک ٹ tid پہ فیس بک پہ یوٹیوب پہ وٹس ایپ گروپس کے اندر ہر طرف وہ ویڈیو جا رہی ہے جناب اتنی زیادہ پپولر ویڈیو کروانی تھی تو ویسے ہی تھوڑا سا کوئی زور اور لگا دیتے یعنی ویڈیو جو پہلے دس ہزار لوگوں نے یا دس لاکھ لوگوں نے دیکھنی تھی وہ اب دس کروڑ لوگ دیکھیں گے یعنی اتنی زیادہ اس ویڈیو کو انہوں نے پپولرٹی دلوا دی اغواہ کرنے والوں نے لاہور آئی کوٹ کیس کو سنے یا سپریم کوٹ آف پاکستان کیس کو سنے لیکن پنجاب میں سے جو بھی اغواہ ہوتا ہے لاہور آئی کوٹ بازیاب کروائی نہیں سکتی شہباد گل صاحب کے بھائی تب بازیاب ہوئے جب ان کا کیس چلا گیا اسلام آباد آئی کوٹ میں ابھی جو عظم شوانی صاحب کے بھائی ان کا کیس آج بھی لگا ہوا تھا اسلام آباد آئی کوٹ میں تو پچیس تاریخ تک کا آخری ڈیڈ لائن دی گئی ہے عدالت کی جانب سے اور یہ کہا گیا ہے کہ سیکرٹری دفاع کو پیش کریں یہ توہین عدالت نہیں تو لگ جائے گی اور معاملہ کسی اور طرف چلا جائے گا تو میرے خیال میں حضم شوانی کے بھائی بھی جو ہیں وہ شاید اگلی پیشی تک آ جائیں اون علی خوصہ صاحب کو بھی بازیاب ہونا چاہیے ان کی اہلی اور بچے بہت پریشان تھے میں نے تو انہیں حوصلہ دیا حمد دی میں انہیں کہا جی کہ آپ تھوڑا سا حوصلہ کریں بچوں کا خیال رکھیں انشاءاللہ آ جائیں اللہ کریں کہ وہ جلد واپس آ جائیں فیض امید کی گرفتاری کے بعد جو کچھ خبریں اور آ رہی ہیں کوئی تین فوجی اور گرفتار ہو گئے ریٹائر اور ان لوگوں کے اوپر بھی الزامات ہیں کہ یہ فیض امید کی مدد کرتے تھے غلط کاموں کے اندر عمران خان صاحب نے اس حوال سے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے پہلے میں عمران خان صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ آپ کو سنا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک ویڈیو میں دکھاتا ہوں کہ میں نے کل ایک بات کہی تھی آخری بی لاغ میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ نواز شریف اور ان کی پارٹی کے لوگ یا پی ڈی ایم کی جماعت لیں میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ نہیں چاہیں گے کہ فیض امید کے وہ والے معاملات کھلیں جو معاملات ان کے سیاست سے لنکٹ ہیں دیکھیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک جرنیل کے معاملات کھل جائیں کہ اس نے ملک کے اندر سیاست میں رول پلے کیا ہے اور باقی جرنیلوں کے معاملات نہ کھلیں یہ نہیں ہو سکتا جب سیاسی معاملات کھلیں گے تو باقی جرنیلوں کے بھی کھلیں گے اور وہ بھی اس کے نرگے کے اندر اس کے دائرے کے اندر آئیں گے لہذا مجھے نہیں لگتا تھا کہ یہ کھلیں گے اور اگر کھلیں گے تو پھر سب سے زیادہ نقصان پی ایمل این کو ہوگا میں نے کل کیا کہا تھا ذرا اسے آپ سنیے سیاست میں مداخلت پر اگر فیض امید کے خلاف کاروئی ہوتی ہے نا تو وہ یہ حکومت کبھی نہیں ہونے دے گی اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں فیض امید نے جتنی مداخلت عمران خان کے حق میں کی ہے نا اس سے زیادہ مداخلت عمران خان کے خلاف بھی کی ہوئی ہے اب اس کے فیکٹس موجود ہیں اور یہ باتیں جو ہیں وہ خواجہ آسف صاحب اپنے موہ سے کہتے رہے ہیں یہ باتیں جو ہیں یہ پی ایمل این کے لوگ اپنے موہ سے خود کہتے رہے ہیں یہ باتیں محمد زبیر بھی کہتے رہے ہیں یہ باتیں جو ہیں بہت سارے صحافی جو نون لی کے بہت قریب ہیں وہ بار بار بتاتے رہے جی جو میں نے کہا تھا دیکھیں وہ ثابت ہو گیا اور میاں نواز شریف صاحب نے جو ہے وہ کیسے ثابت ہوا میاں نواز شریف صاحب نے اس پر مہر لگا دی میں ان کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں میاں صاحب نے کہا نواز شریف نے پارٹی رانوباؤں کو جنرل فیض امید کی گرفتاری پر تفسرے کرنے سے روک دیا یہ مسلم لیگ نون کا اور یہ جی وی نیوز نے اس کو خبر کو چھاپا ہے مسلم لیگ نون کا آج مرکزی سیکرٹیریٹ مرڈل ٹاؤن میں مشاورتی اجلاس منعقد ہوا اجلاس میں شباز شریف تھے اور عساق ڈار تھے نواز شریف تھے اور مریم نواز تھی حمزہ شباز رانہ سنا اللہ اور عطا تارڑ عویس لگاری وغیرہ یہ لوگ شامل تھے اور نواز شریف نے کہا جی بجلی بڑی مہنگی ہوگی کھانے بینے کی چیزیں بڑی مہنگی ہوگی ان میں کمی گیلیا فاری طور پر جناب مہنگی بھی آپ نے کی ہے بجلی جو آج مہنگی ہے میاں نواز شریف صاحب نے یہ بھی کہا کہ مہنگی بجلی بنانے کا عمران خان نے تو بجلی مہنگی بنانے کے کارخانے لگایا ہی نہیں میاں صاحب یہ تو سارا بیڑا غرق آپ نے کیا ہے میرے پاس پورا ریکارڈ پڑا ہوا ہے میں نے اس کے اپنے ایک الگ سے وی لاغ کرنا ہے کہ ایکچولی رسپانسیبل کون ہے یہ ذمہ داری ڈال رہے ہیں پرویز مشرف کے کھاتے میں اور پیپس پارٹی کے کھاتے میں لیکن ان کے کھاتے میں کتنا ہے اور نواز شریف کے کھاتے میں کتنا ہے یہ فرق میں آپ کو بتاؤں گا ایک وی لاغ کے اندر کہ کس کی کتنی رسپانسیبلیٹی ہے بجلی مہنگی کرنے پر سب سے زیادہ جو بجلی مہنگی کرنے کے منصوبے ہیں نا وہ شریف خان نے لگائے اور اب یہ جو ہے وہ گونگلوں سے مٹی جھاڑ رہے ہیں نواز شریف صاحب نے کہا جی مہنگائی کم کریں ہم مہنگائی کم کیسے کریں وہ آئی ایم ایف کا ایک پورا کو برا پلان ہے اور آئی ایم ایف کا جو پلان ہے اس کے مطابق آپ مہنگائی کو کم کر نہیں سکتے کیونکہ دیکھیں جو وزیر خزانہ ہے وہ تو ان کا ہے ہی نہیں وہ تو کئی اور سے ہے تو جو وزیر خزانہ ہے وہ ان کی بات کیوں مانے گا وہ تو بات کئی اور سے مانے گا اب ان کو مسئلہ یہ ہے پی ایم ایل این کو کہ ہماری مقبولیت خراب ہو رہی ہے عوام کے اندر ہمیں گالیاں پڑ رہی ہیں لیکن وزیر خزانہ جس طرف سے آئے وہاں یہ کوئی پرابلم نہیں ہے کہ عوام بے شک گالیاں دے جو بھی کرے ہم نے جناب مہنگائی کر کے کسی نہ کسی طرح معیشت کو چلانا ہے لیکن چلائیں گے کیسے لوکل بینکوں کی کمر ٹوٹ گئی ہے جتنا انہوں نے ان سے کرزہ لے لیا ہے یعنی انہوں نے دس ارب ڈالر سے زیادہ بلکہ بارہ تیرہ ارب ڈالر ہو گئے ہیں لوکل بینکوں سے ابھی حالی میں کرزہ لے لیا ہے اتنا کرزہ لوکل بینکوں سے لیا ان کا کمر ٹوٹ گیا ہے اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اگر یہ معاملہ یوں ہی چلا تو ڈالر خدا نہ خاصتہ کابو سے باہر ہو جائے گا اور کسی وقت بھی اگر ایسا ہوتا ہے تو ڈالر کی قیمت ایک دم اوپر جائے گی اور پاکستانی دنیا کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر پائیں گے انٹرنیٹ کو بند کر کے انہوں نے جو ڈالر تھوڑے بہت پاکستان میں باہر سے آ رہے تھے ان کا سلسلہ بھی بند کر دیا ہے یعنی 40% تک انٹرنیٹ متاثر ہو گیا پاکستان میں نہ ویٹس اپ چلتا ہے نہ لوگوں کی ویب سائٹس چلتی ہیں نہ لوگ آن لائن کام کر سکتے ہیں تو جتنے بھی فری لانسر سے ان کا دھندہ ٹھپ ہو گیا پاکستان میں اور اس کے لیے ذمہ دار موجودہ حکومت ہے اچھا جی نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ جنرل فیض امید آرمی کی تحویل میں لینے کا جو معاملہ ہے یہ زیرے بیس آیا تو دو گھنٹے تک یہ جاری رہا نواز شریف نے پارٹی رانبوں کو ہدایت کی کہ جنرل فیض امید کی گرفتاری پر تفسروں سے گریز کریں یہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے اور اسے وہی ادارہ دیکھے گا ہمیں اس پر زیادہ تفسرے کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ نواز شریف صاحب نے کہا اب معاملہ یہ ہے کہ اس پہ عمران خان صاحب نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے عمران خان صاحب نے کیا کہا ذرا ان کا بھی آپ سٹیٹمنٹ سن لیجئے عمران خان صاحب نے کہا کہ جنرل باجوہ نے ایکسٹینشن کے لیے جنرل فیض کو اٹھایا اور آئی ایس آئی کو پی ٹی آئی کے پیچھے لگا دیا اڈیالہ میں صافیوں سے وہ باتشیت کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ فوج فیض امید سے تفتیش کر رہی ہے یہ ان کا اندرونی معاملہ ہے مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے جنرل فیض امید کا اعتصاب کر رہے ہیں بڑی اچھی بات ہے لیکن پھر یہ سب کا اعتصاب کریں آئی بی کی رپورٹس تھی کہ موجودہ سپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان ہر وقت جنرل باجوہ کے پاس بیٹے رہتے تھے یہ خالی آئی بی کی رپورٹ نہیں تھی یہ ساری دنیا ہی جانتی ہے اور جنرل باجوہ کی جانب سے جو وزارت حالہ پنجاب کے لیے امیدوار تھے وہ ملک احمد خان تھے اور ملک احمد خان نے خدا کے بعد جنرل باجوہ کو خدا بنایا ہوا تھا اور ابھی بھی وہ اس تعلق کو نبھا رہے ہیں انہوں نے بھی ایک سٹیٹمنٹ باجوہ کے حوالے سے دیا بھی ہے بارد عمران خان نے کہا کہ جنرل باجوہ نے نواز شریف اور شہباز شریف کے کہنے پر جنرل فیض کو ہٹایا تھا جنرل فیض امید کو ہٹانے پر میری جنرل باجوہ سے سخت تلق کلامی ہوئی تھی وزیر دفاع نے جنرل باجوہ کے ایکسٹینشن کی بات کر کے میرے موقف کی تائید کی ہے انہوں نے کہا کہ مقصود نشستوں کے فیصلے پر عمل نہ کر کے یہ آئین کی تیسری مرتبہ خلاف ورزی کریں گے پی ٹی آئی کو مقصود نشستیں نہ دینے اور آئین کی خلاف ورزی پر میں پارٹی کو ابھی سے تیار کر رہا ہوں عمران خان صاحب نے کہا کہ یعنی یہ بھی غیر رسمی گفتگو کے قبل جیل کے عملے نے بانی پی ٹی آئی کو میڈیا سے گفتگو کرنے سے روکا جس پر ڈپٹی سپریٹنڈنٹ جیل اور عمران خان کے درمیان تلقی بھی ہوئی ہے عمران خان نے کہا کہ مجھے نہ روکو یہ اوپن کوٹ ہے مجھے میڈیا سے بات کرنے دو اچھا ہے فوج انٹرنل اعتصاب کر رہی ہے اگر یہ اعتصاب کر رہی ہے تو پھر سب کا کریں خواجہ عاصف نے کہا ہے کہ جنرل فیض کا نو مہی کے واقعات سے بناہ راست تعلق ہے سارا معاملہ میری گرفتاری سے شروع ہوا اس کی تفتیش کیوں نہیں کی جا رہی اگر نو مہی جنرل فیض نے کروایا تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے نو مہی دراصل لندن پلین کا حصہ تھا جدر جدر آگ لگی ہے وہاں کی سی سی ٹی وی فوٹیجز غائب ہیں فوٹیجز سامنے لائی جائیں اور ہمیں ایک اصور بار ثابت کیا جائے بارد عمران خان صاحب نے چیف الیکشن کمیشنر کا بیان بھی بتایا پھر انہوں نے ان کے حوالے سے بھی انہوں نے چیف جسی صاحب پاکستان ان کے بارے میں بھی چیف جسی اسلام آباد ہائی کوٹ ان کے بارے میں بھی کہا کہ لندن پلین کا یہ لوگ حصہ تھے پھر فیض آباد کمیشن اور بھٹو کا کیس یاد آ گیا لیکن ہماری پٹیشن جو ہے وہ فائد عصد آپ نہیں سن رہے اور فائد عصد صاحب کا آج کا جو کام ہے وہ آپ دیکھ لیں عمران خان صاحب نے آ گیا انہوں نے اساسا کہا ملک کا اساسا وہ کہہ رہے ہیں ایکچری انہوں نے کہا ہمارا اساسا تھے ان کو ضائع کیا کہ وہ افغانستان کو لے کر وہ سمیریو ایک ایسا تھا جس پہ عمران خان صاحب کہتے تھے کہ جنرل فیض یہاں پہ کنٹینیو کرے گا تو بہتر رہے گا وجہ یہ ہے کہ وہ افغانستان کے معاملات کو گہرائی سے جانتا ہے تو لہذا ایک بندہ کام کر رہا ہے تو اس کو وہ کام بھی کر دے تھے یہ عمران خان صاحب اس وقت اپنے موں سے کہتے بھی تھے لیکن پھر جنرل باجوہ نے وہ چینج کر دیا میرے جنرل فیض سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ہمیں کہتے ہیں کہ ہم نے طالبان کے ساتھ معاہدے کیے اور انہیں واپس لاکت ٹھرایا اگر ایسی بات ہے تو اب کراس بارڈر دہشتگردی کیوں ہو رہی ہے ہمارے دور میں کیوں دہشتگردی نہیں ہوئی انہوں نے کہا کہ جنرل فیض ظلم خلیل ذات اور طالبان کو میرے پاس لے کر آیا تھا اب جتنی دہشتگردی ہو رہی ہے اس کا ذمہ دار باجوہ کو ٹھرا آتا ہوں آج تمام طالبان ہمارے خلاف ہو چکے ہیں روزانہ ہمارے فوجی شہید ہو رہے ہیں آپ جو مرضی آپریشن کر لیں یہ سرد کراس کر کے دوسری جانب چلے جائیں گے اور دوبارہ واپس آ جائیں گے یہ جی عمران خان صاحب نے کہا ہے اب آپ آ جائے ایک اور خبر پہ کہ قاضی فائز عیسہ صاحب ایک کیس سن رہے تھے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اور اس کیس کو سنتے ہوئے تھوڑا سا ان کا پارہ ہائی ہو گیا وہ غصے میں بولنا شروع ہو گئے لیکن جب بھی قاضی فائز عیسہ صاحب غصے میں آتے ہیں تو آٹومیٹکلی انہیں ایسا لگتا ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف یاد آ گئی ہے اور وہ پاکستان طریقہ انصاف کے اوپر تنقید شروع کر دیتے ہیں یعنی ایک دم نام لیے بغیر قاضی صاحب کہنا شروع ہو گئے کہ عوام کے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کسی اور کو دے دیے گئے اب یہ وہی کیس ہے القادر یونیورسٹی والا جو عمران خان صاحب پہ اس وقت عدالت کے اندر چل رہا ہے یہ وہ کیس ہے جس کی آج سماعت ہو رہی تھی اور عمران خان صاحب اس دران صافیوں سے بات کر رہے تھے جو تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو بتائی اچھا جو بھی کیس زیر سماعت ہوتا ہے جب تک وہ کیس عدالت میں چل رہا ہوتا ہے تب تک اس کے اوپر باہر آپ رائے نہیں دے سکتے اور سپیشلی جو سینئر ججید ہیں وہ تو بالکل نہیں دے سکتے اب قاضی فائدیسہ صاحب نے کہا کیا یعنی انہوں نے اپنی رائے دے دی اس کے بارے میں ایک سبجوڈیس میٹر ہے ایک ایسا معاملہ ہے جو عدالت میں زیر سماعت ہے اور چیف جسٹیسہ پاکستان اس کے اوپر اپنی رائے دے رہے ہیں تو اس کا مطلب تمام جو صحافی ہیں جو کوٹس کو کور کرتے ہیں یا جو وقلہ ہیں وہ اس کا مطلب یہ لے رہے ہیں کہ قاضی فائد یسہ صاحب ماتحت عدلیہ کے جج کے اوپر ایک دباؤ بنا رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ فیصلہ عمران خان صاحب کے خلاف آ سکتا ہے تو عمران خان صاحب کو اس کے اوپر ایک قانونی ایکشن لینا چاہیے بارال ایک تو چوری کرو یعنی انہوں نے فیصلہ دے دیا کہ یہ چوری ہے پھر حکومت یہ حکومت نے برطانیہ سے ملنے والے پیسے طاقتور شخصیت کو دے دیئے برطانیوی حکومت نے پیسے واپس بجوائے اچھا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے قاضی فائدیسہ صاحب کے کیس کے ساتھ یہ معاملہ کہاں سے آگیا اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب کا جو بھی کیس چل رہا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں قاضی فائدیسہ صاحب اس کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کر رکھتے ہیں یا اس کے قاضی فائدیسہ ان لوگوں میں شامل ہیں جو چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب باہر نہ آئیں اور کیسز ان کے خلاف کیسز کے فیصلے ہوں دیکھیں نہ ورنہ کچھ ٹک نہیں بنتی کیس کوئی اور چل رہا ہے معاملہ مارگلہ کی پہاڑیوں کا وائل لائف کا ہو رہا ہے وہ ادھر کے معاملے میں بات ہو رہی ہے اچانک ایک سو نوے ملینڈ پاؤن اور عمران خان کی حکومت اور یہ والا کیس آ جاتا ہے اور اگزیکٹلی وہی والا کیس آتا ہے جو کیس اس وقت زیر سماعت ہے اور عدالت کے اندر ایک جج اس کیس کو سن رہا ہے تو یہ تو ایک دباؤ ڈالنے والی کیفیت ہے اور یہ مداخلت ہے عدلیہ کے کام کے اندر اب قاضی فائدیسہ صاحب کے پاس اس کا کیا جواب ہوگا یا ان کے جو جواب دینے والے ہیں وہ اس پہ کیا جواب دیں گے دیکھ لیتے ہیں لیکن مریم نواز کی لکھائی کی بڑی زبرتست دھوم مچی ہوئی ہے جبو گری بھی خاندان ہے کسی کی حساب ٹھیک نہیں ہے کسی کا جغرافیہ ٹھیک نہیں ہے کسی گرامر خراب ہے کوئی طمگے کو ٹاقمہ کہہ رہا ہے یعنی سب کی ایک الگ الگ چیز خراب ہے اور ادھر جو ہے کسی کا دماغ بھی خراب ہے کسی کا دماغ ہی ٹھیک نہیں ہے یعنی وہ اٹھا کے وہ چیزیں عمران خان کے خاتنے میں ڈال رہے ہیں جو عمران خان کے دورے حکومت میں ہوئی نہیں یعنی نواز شریف صاحب مینگی بجلی کا منصوبہ بھی عمران خان کے خاتنے میں ڈالنے کی آج کوشش کر رہے تھے اچھا جی توشہ خانہ والا کیس میں بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ یہ وہ کیس ہے جس میں اس وقت عمران خان کو اور بشرا بی بی کو گرفتار رکھا گیا ہے اس میں عمران خان اور بشرا بی 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 باہر آ گئے تو پھر یا تو نیا کیس ڈالنا پڑے گا یا پھر عمران خان صاحب پھر چھوٹ کے باہر آ جائیں گے وجہ یہ ہے کہ ان کی ہر کیس کے اندر زمانت ہو چکی ہے اور جہاں رہ گئی ہے وہاں پہ ریمانڈ کینسل ہو چکے ہیں لہذا عمران خان صاحب کا باہر آنا پھر مشکل نہیں ہوگا اگر یہاں پہ عدالت آج زمانت دے دیتی تو عمران خان صاحب کل باہر آ جاتے اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں ہوا کیا ہے کچھ بڑے اہم سوالات اٹھائے گئے اور وہ اٹھائے گئے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیف صاحب کی جانب سے اکیس اگست تک اب سماعت ملتوی ہو گئی ہے اکیس اگست کو لگتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا اگر توشہ خانہ میں کوئی توفہ جمع نہ ہو تو اس کی ذمہ داری تو سیکرٹری کا بھی نہ کی ہے اس کو ملزم کیوں نہیں بنایا گیا یہ بڑا اہم سوال جڑ صاحب نے اٹھایا ہے کہ بھی جو مین ملزم ہے اس کو چھوڑ گئے آپ کسی اور کو پکڑ رہے ہیں پھر اس سلمان صفدر صاحب نے اس عدالت کو بتایا کہ کیسے بدنیتی سے یہ مقدمہ بنایا گیا ساری تفصیلات عدالت کے سامنے رکھی پھر عمران خان اور بشاہ بی بی کے وارنٹ جو جاری ہوئے ہیں تو سیکرٹری کابینہ کے وارنٹ گرفتاری جاری کیوں نہیں کیے گئے یعنی وہ ملزم بنائے اس کے وارنٹ گرفتاری کیوں نہیں جاری کرتے ان کے آپ جاری کر دیتے ہیں ایک ہی کیس کے اندر وہ بھی شامل ہیں یہ بھی میاں گل حسن اورنگ دیف صاحب نے پوچھا پھر نیب کا وکیل جو ہے وہ مکمل طور پر بے بس نظر آیا پھر جس قسم کے نیب کے وکیل نے دلائل دیئے نا ان کو عدالت نے مزائقہ خیز یا مزائیہ قرار دیا ہے توشہ خانہ پر یہ آخری کیس ہے مزید نہیں بنایا جائے گا کم سے کم یہ نیب کے وکیل نے بیان دے دیا اور یہ ایک بڑا بیان ہے کہ آئندہ ہم کوئی کیس توشہ خانہ پر امران خان پر نئی بنائے گے پھر جج صاحب نے موچھا کہ نیب ثابت کرے کہ وہ اپوزیشن کا بازو مروڑنے کے لیے اعلیٰ کار کے طور پر استعمال نہیں ہو رہا اگر نیب بلکل غیر جانبدار ہے تو دکھائے کہ توشہ خانہ کے معاملے میں باقیوں کے خلاف کس قسم کی کاروائی کا آغاز کیا گیا ہے کیا نیب نے تحائف جمع نہ کروانے والے تمام پبلک آفیس ہولڈرز کے خلاف ریفرنس دائر کیا ہے یہ سوال عدالت نے پوچھا نیب کے پاس کوئی جواب نہیں تھا پھر انہوں نے کہا کہ جس کال اپ نوٹس پر گرفتاری ڈالی گئی ہے ایسے بیس کے قریب کال اپ نوٹس تو میں خود کال ادم کر چکا ہوں یہ بھی جج صاحب نے کہا کہ جو آپ نے جس پر گرفتاری ڈالی ہے وہ کال اپ نوٹس ہی غلط ہے ہم اس گرفتاری کو آج غیر قانونی قرار دے سکتے ہیں یہ بھی کہا جج صاحب نے اب اکیس تاریخ تک کا واقع نیب کے پاس مجھے لگتا ہے کہ اکیس تاریخ تک شاید اکیس تاریخ کو یا اس کی ایک عدی پیشی آگے پیچھے ہو سکتی ہے یہ معاملہ نمٹ جائے گا پھر عمران خان صاحب کو کیسے اندر رکھیں گے بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے عمران خان کو اندر رکھنا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے اب یہ جو گورنمنٹ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ فیض امید کے چکر میں کہ عمران خان کو اٹھا کر لے جائیں گے تو وہ ایک نیا سیناریو ہو سکتا ہے کچھ کہہ نہیں سکتے یہاں پتہ ہوئی نہیں چلتا پاکستان میں کونسا معاملہ کدھر چلا جائے لیکن یہ اتنا آسان بھی نہیں ہوگا اب تک کے لئے اتنے اپنا خیال رکھیں گے اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ